بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے مرکب کا دوسرا نام جملہ بھی ہے مرکبات کتنے اقسام پر ہیں مرکب مفید غیر مفید اور غیر مفید کی ہم نے آگے اقسام مرکب اضافی اشاری جاری یہ ہم نے پڑی ہے اور بہت ہی اہم لیکچر ہے تاکہ ہمیں تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ مرکبات کون کون سے ہیں ان کی تعریف کیا ہے اور ہم مرکبات کو کیسے ڈھونڈیں آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب آپ نے خود بھوڑنا ہے اور آپ نے اپنی کاپیوں کے اندر لکھنا ہے پہلا سوال ہے حروف تاجی کی تعداد بتائیں اردو کے اردو کے الفابیٹس حروف تاجی کتنے ہیں ان کی تعداد بتائیں وہ کون کون سے ہیں یہ پہلا سوال ہے آپ کی طرف دوسرا سوال یہ ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں لفظ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کریں تیسرا سوال ہے جملے کی تعریف جملہ کسے کہتے ہیں جملہ اور مرقب ایک ہی چیز ہے جملے کی تعریف آپ نے بتانی ہے تو یہ تین سوال مجھے یقین ہے آپ کو آتے ہوں گے اور آپ نے ان کے سوالات اپنے ذہن پر پرکھنے ہیں اور اپنی کاپیوں کے اندر نوٹ کرنے ہیں بچوں آج کے اس لیکچر کے تدریسی مقاصد ہم بہت ہی ایک اہم جو ہے موضوع کو یہاں پر آج جسکس کریں گے وہ ہے موضوع جملے کے اجزائے ترکیبی اور یہ ایک اردو کی گریمر اور قوائد کا سوال ہے کہ جملے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں کون کون سے ہیں اس کو آج ہم انشاءاللہ آج حل کریں گے اور یہی سوال ہمارے کتاب کے اندر موجود ہے صفحہ نمبر یارہ کی اوپر آپ کو نظر آ جائے گا اندھیانی نکتہ نظر سے یہ سوال بڑا اہم ہے اور آپ کو بتا ہے سیکشن بے کے اندر یہ سوال ہوتے ہیں اور سوال مشکی سوالات میں سے جو آتے ہیں جو آپ کی سبق کا حصہ ہے اس سے سوال بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ گریمر کے اندر سے بھی سوال آتے ہیں تو مختصر سوال آ سکتا ہے کہ جملے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں بتائیں یا پھر دوسرا سوال آ سکتا ہے اصنات کی تعریف کریں اور اصنات کی اقسام کو آگے بیان کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو سوال یہ امدھیانی نکتہ نظر سے بڑا ہے میں مختصر سوال سیکشن بے کے اندر آ سکتا ہے روزمارہ زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اردو قواعد اور گریمر ہم کیوں سیکھتے ہیں اس لیے کہ اردو کے اندر غلطیوں کی اصلاح ہو جائے غلطیاں کم ہو جائیں اور گریمر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں ہم کرنے جا رہے ہیں اردو کے بولنے میں لکھنے میں وہ کم ہو جائیں اور غلطی کی کنجائش باقی نہ رہے تو عام زندگی میں بھی انسان کیونکہ غلطیوں سے ہوتی رہتی ہیں تو اس سے ہم یہ بات اخص کر سکتے ہیں کہ روزمارہ زندگی میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ان کی اصلاح کریں گھر کا کام یہی سوال ہے آپ کا جملے کے اجزائے ترقیبی یہ آپ نے اپنی جو ہے کاپی کے اندر نوٹ کرنا ہے جس طرح ہم یہاں پر میں بیان کروں گا اور میں نے پورا یہاں پر سوال لکھا ہوا ہے آپ نے بھی اسی طرح اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب تو میں نے سب سے پہلے جو آپ کو انوان نظر آ رہا ہے یہاں پر ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے جملے کے اجزائے ترقیبی ٹھیک ہے اب اجزائے ترقیبی کسے کہتے ہیں اجزائے ترقیبی بچے کہتے ہیں وہ چیز ٹھیک ہے جس جس سے آگے چیزیں مل کر بنتی ہیں اس کو اجزائے ترقیبی کہتے ہیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر آپ کو کھانے کی چیز آپ لے لیں ٹھیک ہے کچھ کھیر لے لیں کھیر مثال کے طور پر اگر آپ کھیر کو دیکھیں اور بزار سے آپ لائیں ٹھیک ہے وہ اس کا پیکٹ لائیں کھیر کا تو اس کے پیچھے چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ اس کھیر کے اندر فلان 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 چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ ان چیزوں سے مل کر وہ کھیر بن رہی ہے تو وہ اجزائے ترقیبی ہوتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جز حصہ ٹھیک ہے پارٹس اس کو انگلیش کے اندر ہم کہتے ہیں تو جملے کے حصے کون کون سے ہیں کن چیزوں سے مل کر جملہ بنتا ہے اس کو ہم نے آج سمجھنا ہے تو جملے کے الادہ الادہ حصے ہیں ان جملوں میں سے خاص کون سے حصے ہیں ہم اس کو آج سمجھنے جا رہے ہیں کہ جملے کے اجزائے ترقیبی کیا ہیں جملے کے اجزائے ترقیبی ہمیں پتا چل جائے گا کیا ہیں اس سے پہلے اہم چیز اسنات کو سمجھنا ضروری ہے اسنات کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اسنات کی تعریف کتاب والی ہی میں نے یہاں پر لکھی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسنات کسے کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات سے پہلی اہم چیز ہمیں یہ نظر آ گئی یہ چیز ہے جی دو ٹھیک ہے اسے میں یہ پتا چل گیا کہ جو بھی جملہ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے جملے کے اندر دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں دو بڑے حصے ہوتے ہیں ہم نے ان حصوں کو دونڈنا ہے وہ کون سے حصے ہیں ان کو جاننا ہے اور یہ جملے کے اجزائے ترقیبی ہیں یعنی دو حصے جو جملے کے بڑے ہوتے ہیں انہی سے مل کر جملہ بنتا ہے اور وہی جملے کے اجزائے ترقیبی کہلاتے ہیں یہ دو جو بڑے اجزاء ہوتے ہیں ان میں آپس میں ایک تعلق پایا جاتا ہے دوسری اہم چیز تعلق کا پایا جانا ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک جملہ آپ لکھ لیں کوئی بھی ٹھیک ہے مثال کے طور پر اسد ذہین ہے یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے جملہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے ایک جملہ ہے اس کے اب دو بڑے حصے ہم نے đوننی ہے وہ دو بڑے حصے کون کون سے ہیں پہلی چیز ہم نے ڈوننی ہے اسی جملے کے اندر یہ ایک جملہ ہے اسی جملے کے اندر دو بڑے حصے کون کون سے ہیں ان حصوں کو ہم نے مار کرنا ہے مثال کے طور پر یہ ایک حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے پھر دوسری بات اصنات کے اندر ہمیں کیا پتا چلی کہ ان دونوں کا ٹھیک ہے جو دو ہم نے جو حصے ڈھونڈ لی ہیں ان میں آپس میں ایک تعلق ہوگا یعنی اصد ایک حصہ جملے کا ذہین دوسرا حصہ تو ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق ہے یعنی اصد کا تعلق ذہانت کے ساتھ اور ذہانت کا تعلق اصد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ اصد کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اصد ذہین ہے تو یہ جو تعلق پایا جاتا ہے یہ جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اب اصد ہے کہیں اصد ہے کلام پورا نہیں ہے ذہین ہے کلام پورا نہیں ہے تو یہ تعلق جو ہوتا ہے یہی کلام کو کیا کرتا ہے کلام کو مکمل کر دیتا ہے کلام کو پورا کر دیتا ہے یہی تعلق ٹھیک ہے یہ کلام کو کیا کرتا ہے پورا کر دیتا ہے مکمل کر دیتا ہے اور سننے والے کو اس جملے میں کمی محسوس نہیں ہوتی کمی محسوس نہ ہونا جب کسی بندے نے یہ جملہ سنا یہ ایک مکمل جملہ ہے اس کا افس میں تعلق ہے اور مکمل جملہ ہے جب مکمل جملہ ہم نے سن لیا تو سننے والے کو کمی محسوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے کمی نہیں ہے اس کے اندر اسی تعلق کو اثنات کہتے ہیں یہ جو تعلق ہم نے بتایا ہے ایک حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ اس کو اثنات کہا جاتا ہے میں دوبارہ دھوڑا دیتا ہوں دیکھیں اثنات کیا ہے ایک جملہ اس کے اندر دو بڑے اجزاء ان اجزاء کا آپس میں تعلق ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے جی یہ کلام کو پورا مکمل کر دیتا ہے پھر کیا ہے جی جب پورا کلام آ گیا تو سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی اور اسی تعلق کو ہم اثنات کہتے ہیں یعنی جو تعلق ہوتا ہے جملے کا آپس میں دونوں حصوں کا ٹھیک ہے یہ دو بڑے اجزاؤں کا اس تعلق کو ہم اثنات کہتے ہیں تو آسان ہوگی بات ہمیں سمجھ آگئی کہ اثنات کسے کہا جاتا ہے اب دیکھیں بچے ہم نے بات کی ہے جملے کے دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں اب ہم ان اجزاء کو ڈھوٹے ہیں ان کے ناموں کو تلاش کرتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان کی تعریف کیا ہے پھر جملے کے اندر ہم ان کو کیسے تلاش کریں اور مثالوں سے اس کی وضاحت کو بیان کریں گے تو ہم نے دو بڑے جب اجزاء تلاش کیے تو دونوں کے پہلے نام سن لیں پہلا نام جو ہے اس جز کا وہ ہے جی مسند علے مسند علے اس کا نام ہے اور اس کو دوسرا اس کا نام ہے مبتدہ یعنی مسند علے اور اس کو مبتدہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ دوسرا جو حصہ ہے جو دوسرا ہم نے بات کی ہے دوسرا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مسند اور اس کو دوسرا اس کا نام ہے خبر ٹھیک ہے مسند علے یعنی مبتدہ اور دوسرا مسند یعنی خبر تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جملے کے جو دو بڑے اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے ایک جز مسند علے یعنی مبتدہ کہلاتا ہے جبکہ دوسرا جز مسند یعنی خبر کہلاتی ہے یہ دو ہم نے سمجھنے ہیں یعنی ہم نے جب جملہ دیکھا اس میں دو بڑے اجزاء کو جھونڈا تو ایک مسند علے یا مبتدہ کہلائے گا اور دوسرا مسند یعنی خبر کہلائے گی ہم پہلے ان کی تعریف پڑتے ہیں پھر ان کو مثالوں کے اندر تلاش کرتے ہیں تو آسان ہے جب ہمیں تعریف کی سمجھ آ جائے گی تو ہم مثالوں کے اندر ان کو آسانی سے ڈھونڈ لیں گے مبتدہ یا مسند علے کی تعریف کیا ہے دیکھیں بچے مبتدہ ابتدہ سے ہے یعنی جملے کے شروع میں آنے والا جملے کے شروع میں آئے گا اسے مبتدہ کہا جاتا ہے اور اس کو ہی مسند علے کہا جاتا ہے آسان بات ہے جو پہلا لفظ آئے گا وہ مبتدہ ہے اور مسند علے ہے جیسے ہم نے یہاں پر اسد ذہین ہے ایک جملہ لکھا تو ہم اسی جملے سے اسی لفظ سے جملے کی ابتدا کر رہے ہیں تو یہی اسد مبتدہ اور مسند علے کہلائے گا یہ آپ کو میں سب جھانے کیلئے بتا رہا ہوں پھر ہم اس کی تعریف کی جانے پڑھیں گے جبکہ دوسرا لفظ جو ہوتا ہے وہ خبر یعنی کہ جو چیز جس کے بارے میں ہمیں خبر دی جارہی ہے اسے خبر کہتے ہیں یعنی ہمیں اسد کے بارے میں بتایا جارہا ہے خبر کہتے ہیں بتانا تو اسد کے بارے میں بتایا جارہا ہے کہ اسد ذہین ہے تو ذہین خبر ہے اور خبر کو یاد رکھے مسند کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں وہ تعریف جو ہماری کتاب میں لکھی ہے اس کو سمجھتے ہیں کتاب میں تعریف لکھی ہے مسند علی اس کو کہا جاتا ہے کہ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اس شخص یا چیز کو اس شخص یا چیز کو مسند علی کہتے ہیں ایک جملہ ہے تو اس کے اندر کوئی چیز کے بارے میں بتایا جارہا ہے یہ کسی شخص کے بارے میں بتایا جارہا ہے ہم اس شخص یا چیز کو مسند علی کہیں گے تو یہاں پر جیسے ہمیں جملہ نظر آیا تو اصل ذہین ہے ایک شخص ہے اس کے بارے بتایا جا رہا ہے تو شخص کیا ہوگا جی مصند علیہ ہو جائے گا آسان ہے مصند کسے کہتے ہیں جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے یعنی اس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے جو بات کی جائے اس کو ہم مصند کہیں گے اور اس کا دوسرا نام خبر بھی ہے یعنی شخص یا چیز وہ مصند علیہ کہلائے گا اور اس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے وہ مصند کہلائے گا آسان بات ہے ہمیں شخص یا چیز نظر آگئی مثال کے طور پر اسلام آباد خوبصورت ہے تو ایک شہر کا نام ہے تو اسلام آباد مصند علیہ ہوگا کیونکہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے خوبصورت ہے تو خوبصورت کیا ہو جائے گا خوبصورت مصند ہو جائے گا ٹھیک ہے بچوں اب ہم ان کو مثالوں سے مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں اور مثالیں آسان طریقہ یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ تین مثالیں دی ہیں مسند علیہ کے لعدہ کی ہے مسند علیہ کی ہے اور فعل ناکس کو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے لیکن میں نے ساتھ لکھ دیا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اصد اور ذہین تو ہم نے نکال لیا ہے کیا چیز ہے تو یہ ہے فعل ناکس ہوتا ہے فعل ناکس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے اگلے جو آپ کا سبق ہے قومی اتفاق اس کے اندر انشاءاللہ آئے گا مثالیں تین ہیں جی پہلی مثال فواد نیک ہے ایک مثال دوسرا ادنان لکھتا ہے دوسری مثال تیسری ہمیرہ پڑھتی ہے تین مثالیں یہاں پر ذکر ہیں تو آسان ہے بچوں مسند علیہ نکالے اور مسند نکالے تو یہاں پر تینوں مثالوں کے اندر آپ کو شخص یا چیز میں سے کیا نظر آرہا تو اشخاص نظر آرہے ہیں فواد ایک نظر آرہے ادنان دوسرا ہمیرہ تین تو یہ مسند علیہ ہیں کیونکہ یہ شخص ہیں اور شخص یا چیز جملے کے اندر جو ہوتی ہے وہ مسند اہلہ کلاتی ہے اور اسی سے جملے کی ابتدا بھی ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ اوپر لکھ لیتے ہیں یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں جی فواد ادنان اور ہمیرہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ مسند کہلائے گا تو کیا کہا جا رہا ہے فواد کے بارے میں کہا جا رہا ہے نیک ہے ادنان کے بارے میں کہا جا رہا ہے لکھتا ہے ہمیرہ کے بارے میں کہا ہے پڑتی ہے تو مسند یا خبر نیک لکھتا اور پڑتی یہ مسند بھی ہے اور خبر بھی کہلائے گی جبکہ ہے جو ہے یہ فیل اناکس ہے اور میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ فیل اناکس کی تعریف کیا ہے ہم انشاءاللہ اگلے ثبت کے اندر پڑھیں گے یہ اگلے ثبت کا ایک سوال ہے فیل اناکس کی تعریف کریں اور اس کی مثالیں بیان کریں تو بچو یہ ہیں مثالیں مزید مثالیں کتاب کے اندر دی گئی ہیں آپ آسانی سے ان مثالوں کے اندر جائیں اور ان میں جھونڈیں مصند کیا ہے مصند علے کیا ہے یہ دو چیزیں آپ نے نکال لی ہے یا پھر مبتدہ اور خبر کو جھونڈیں تاکہ آپ کو یہ ساتھ سے پتہ چل جائے کہ مصند علے کو مبتدہ بھی کہا جاتا ہے اور مصند کو خبر بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا لیکچر اس لیکچر کے اندر ہم نے کیا سیکھا ہم نے جملے کے اجزائی ترقیبی سیکھے جملے کے اجزائی ترقیبی دو ہیں مصند علے ایک اور مصند دو یہ جملے کے اجزائی ترقیبی ہوتے ہیں جن سے جملہ مل کر بنتا ہے اور ہم نے یہ پڑھا آج کہ اصنات کسے کہتے ہیں اصنات جملے کے اندر دو بڑے اجزاء ان میں ایک تعلق اس سے کلام پورا ہوتا ہے پھر سننے والے کو کمی محسوس نہیں ہوتی اس تعلق و اصنات کہتے ہیں مصند یا مبتدہ جملے میں جو شخص یا چیز کے بارے میں جو کہا جائے اس کو تو ہم مصند کہتے ہیں لیکن جو وہ شخص اور چیز ہوگی وہ مصند علے ہوگی یا مبتدہ ہوگی مثالیں آپ کے سامنے میں نے دے دی فواد نیک ہے ادنان لکھتا ہے امیرہ پڑتی ہے اور مصند علے علادہ کریں مصند علادہ کریں اور فیل اناکس آپ لکھ سکتے ہیں اب امتحانی نکتہ نظر سے سوال کیسے آتا ہے بچوں ایک سوال آ سکتا ہے جملے کے اجزائے ترقیبی بیان کریں یہ بڑا اہم سوال ہے اس سوال کو بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں یہ جملے کے اجزائے ترقیبی ہیں یا پھر سوال آئے گا اسنات کی تعریف کریں اور اسنات کی آگے اجزاء کو بیان کریں پھر آپ اسنات لکھتے ہیں اور مصند اور مصند علے لکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ مثالیں اسی طرح لکھ کر مثالوں کی وضاحت نہ کریں بلکہ آپ یہاں پر ٹیبل بنا لیں اور ٹیبل کے اندر لا کے آپ نے وہ مسند لے مسند اور فیر اناکس آپ نے لکھنے لیں مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم جو ہے وہ نئے سبق کا آغاز کرنے لگ گئے ہیں ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے ساتھ ہم نے گریمر بھی سیکھ لی ہے مرقبات کا لیکچر بھی آپ کے سامنے آ گیا تو اگلے انشاءاللہ جو ہے لیکچر ہے اس کے اندر بھی ہم اسی ترتیب سے پڑھیں گے مشکی سوالات متن کی تشریعات کے ذہن میں آگئے اور گریمر کا جو عصہ ہے اس کو حل کریں گے تاکہ پورے کا پورا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائجے آپ نے میرے لئے دعا کرتے رہنے محنت کرتے رہنے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سلامت رہیں و السلام